اور نمبر دو کسرت کے ساتھ قرآن پڑھو یہ قرآن یاد کراتا رہے گا تذکرہ ہے یاد دیانی ہے تذکرہ ہے یاد دیان کل لا بل رانا علا قلوبہم آقانو یکسبون کل لا انہم عن ربہم یوم ایزل محجوبون کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالی کا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیک وکار ہوں گے اہل ایمان کو این میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لئے آسان ہو جائے گا میرے ندیگ جو بھی ہمارے عام مفسرین کرائے ہیں وہی ندیگ درست تھے کہ اہل ایمان کے لئے میدان حشر میں بھی اللہ تعالی کا دیدار ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اسی وقت جبکہ یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے جیسے نقصہ آیت سورہ نون میں جب پنڈلی کھولی جائے گی جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراں سجدے میں گریں گے جو پہلے سے سجدے کرتے تھے عادی تھے اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہے میں بھی سجدہ کرنے سجدہ نہیں کر سکیں گے پھر انہیں جھوم دیا جائے گا دو زخمے گویا کہ یہ مرحلہ دو زخمے داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ میدان حشر کا ہے اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ اللیون کیا ہیں کتاب مرقوم یشہدہ المقربون وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک عامال ثبت کر کے لائے ہیں وہ ہوں گے اللیون میں اور ان کو دیکھیں گے وہاں موجود ہوں گے مقربین ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا انہیں رکھا جائے گا اس ملن مقام پر قیامت تک کے لئے اِنَّ الْأَبْرَالَ لَفِيْنَعِينَ یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے عَلَى الْعَرَائِقِ اَنْظُرُونَ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ النَّذَرَةً نَعِينَ تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر ترو تازگی کی علامات ہیں کوئی اچھی نعمتوں کے اندر نازو نعم میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو غزہ پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِقِ مَخْتُوم وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب جس پر بہر لگی ہوئی ہوگی یہاں سے نام اخص کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہلِ حدیث عالمِ دین نے صفی الرحمن مبارک پری اور کتاب بہت اندہ ہے اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ اس اعتبار سے کہ واقعی تن احادیث کے حوالے سے صیرت اور لیکن مہت ہی امدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے رحیق مختوم اب اس کا انگلیزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِقِ مَخْتُوم گُلے پلایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر مہر لگی ہوگی مہر بھی کس چیز کی مہر ہوگی مشکی اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تم دنیا میں لگے ہوئے دور میں حاصل کرلوں میں حاصل کرلوں ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا اعلان ہوا ہے اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملاجمت مل جائے کہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دور کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو اصل شیئے یہ ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے وَفِذَا لَكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِذَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ وہ شراب جو رہی کے مقتوم ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے یہ تسنیم کیا ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے عَيْنَا يَسْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کلارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسنیم ہے اِنَّا لَذِينَ عَجْرَمُوا كَانُوا مِنَا لَذِينَ آمَنُوا يَدْحَقُونَ یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہلِ ایمان پر ہسا کرتے تھے بزاق اڑاتے تھے دیکھو انہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں دنیا ہی ہیں دنیا انہوں نے بالکل ہی بھلا دی اور لگے ہوئے ہیں آخرت میں نو نقد نہ تیرا ادھار پتا نہیں وہ ہونا بھی ہے کیا پتا جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کے طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تھے اہلِ ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے بہنگ گئے اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا اچھا بھلا نوجوان تھا اچھا بھلا اپنے کیریئر میں اپنے کاروبار میں اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے انہا اولا لدالون وما ارسلو علیہم حافظین جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کے حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگے بانتو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا لیکن اب اصل بات آئی فَلْيَوْمَ اللَّذِينَ عَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَذْحَكُونَ آج کے دن قیامت کے دن اب یہ اہلِ ایمان ہسیں گے یا ہس رہے ہیں ان کافروں پر عَلَى اللَّرَائِكَ يَنظُرُونَ اب وہ جو بھی ان کے لئے تخت ہیں جو جمع ہوئے ہیں آلہ ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لحب کا حَلْ سُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سواب سے سواب باہر بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا سورة الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَانُ شَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذَنِتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ اِنَّكَ كَادِحُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَنْ فَمُلَاقِيهِ صدق اللہ العصیم اِذَا السَّمَانُ شَقَّتْ جَبْ آسمان پھٹ جائے گا بیک ساری یہ سورتیں وہی تذکیر آخرت وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا عَذِنَتْ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لئے سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان گویا کے کان لگائے ہوئے اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اِسْتَمَعْ لَهُ وَإِنْقَادَ سُنَا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور تعمیر کر دیں اور یہ اسی کی مستحق ہے اس کا حق یہی ہے اس کا مقام یہی ہے حق کا یہ حقوں سے یہ مجہول بلگیا حُقَّت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھیچ دیا جائے گا وَحَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر کرے گی گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی یہ آگے چل کر سورہ دلزال میں بھی آئے گا وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھیل دے گی جو مردے ان میں دفن ہیں جو بھی ان کی اجزاء ہیں ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنیں اور بن کر کھڑے ہو جائیں اور بھی جو کچھ ہے وَأَذَنَتْ لِيَرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعبیل کرتی ہے اور وہ اسی کی سداوار ہے یہی اس کو لائق ہے زیب دیتا ہے يَا أَيُّهَ الْإِنسَانِ یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشقتک میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا جو ہے دار المہن ہے اگرچہ مشقتوں کی نویت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے وہ قصی چلائی ہے اس نے ایٹڈ ہوئی ہے حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بیچینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوڑتے پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے اسے کوئی اور سیڈیٹس چاہیے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈیپلیسنس چاہیے ساہاری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے ہمارے کامی جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر جنہیں لوگوں کے ہاں ایفلوینس ہے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت اندہ ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارڈل کی کار پہ گیا ایک نئی کار پر زلناٹا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھمرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو مات آئے گی اس سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں